ہمارا ایتھر والا جو پارٹ تھا اسے کمٹریٹ کر لیا تھا اور فنال جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا جس میں فنال کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایکشلی میں فنال کیا ہوتا ہے تو فنال جو ہوتا تھا ہمارا ایک ہائیڈراغزی ڈیریویٹیوز ہوتا تھا بینزین کا مطلب کی بینزین کا فارمولا آپ کو پتا ہے اس میں سے ایک ہائیڈراغزن ہٹا کر کے اس میں ایک ہائیڈراغزیل گروپ لگا دیں او ایچ گروپ لگا دیں تو ہمیں ہمارا فنال جو ہے وہ پرابت ہو جاتا تھا اس کے بعد ہم نے فنال کے ٹائپس پڑھے کی فنال کتنے ٹائپس کے ہو سکتے ہیں تو مونو ہیٹرک فنال آپ نے پڑھا تھا ڈائیڈرک فنال جس میں جو او ایچ گروپ ہوتا تھا وہ سیدھے سیدھے آپ کے بینزین کا جو نوکلیس ہوتا ہے یعنی بینزین کا جو نابق ہوتا ہے اس سے جڑا ہوتا ہے اور دوسرا آپ نے پڑھا تھا جس میں کی آپ کا جو او ایچ گروپ تھا وہ ڈائیڈرک بینزین رنگ سے نہ جوڑ کر کے بینزین رنگ سے کوئی ایلکل گروپ جڑا تھا اس سے آپ کا او ایچ گروپ جڑا ہوتا تھا اسٹرکچر میں یہاں پر بنا دیتا ہوں اس طرح سے یہ جیسے یہاں پر بینزین رنگ آپ کو دی گئی ہوئی ہے اس سے فار اگزامپل سی ایچ ٹو گروپ جڑا ہوا ہے اور اس سے آپ کا او ایچ گروپ جڑا ہوا ہے تو یہ آپ نے دو طرح کے فنال جو فنال ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھے تھے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فنال فنال کے میتھڈ اور فنال سے ریلیٹڈ اس کی پروپرٹیز جیسے کی کیمکل پروپرٹیز فسکل پروپرٹیز بہتے گوڑ اور ازائینک گوڑ یہ پارٹ ہم کمپلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ فنال میں it is simplest فنال جو آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے جسے monohydroxy benzene بھی کہا جاتا ہے ipac naming میں آپ نے پڑھا تھا تو یہ سب سے سادھارند سب سے simplest فنال ہوتا ہے فنال was discovered from coal tar by rung ایک scientist تھے انہوں نے coal tar سے اسے form کیا تھا فنال is obtained from middle of oil fraction of coal tar hence it is also known as carbolic acid کہہ رہے ہیں کیونکہ فنال جو ہے ہمیں وہ جب ہم oil fraction کر رہے ہوتے ہیں coal tar کا oil fraction کرنے کا مطلب ہے کہ جب coal tar کو اس کے ویوین بھاگوں میں توڑا جا رہا ہوتا ہے اس میں بیچ میں کہیں ہمیں جو ہے فنال پرافت ہوتا ہے اس لیے ہی اس کا نام carbolic acid کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ سے ایک نمبر میں objectives وغیرہ میں کبھی یہ question پوچھا جا سکتا ہے لیٹن ورڈ میں کاربو کا مطلب ہوتا ہے کول اور اول کا مطلب ہوتا ہے اولیو یہاں پر کول سے جو oil ملتا ہے وہی کول تار ہوتا ہے ہمارا اس میں سے ہمیں یہ فنال جو ہے وہ پراپت ہوتا ہے method of preparation کی بات کریں یعنی کی بنانے یا نرمان کی ویدیوں کی بات کریں تو سب سے پہلا آتا ہے ہمارا ڈاؤز process یعنی کی ڈاؤز پرکرم جس میں کلورو بینزین سے ہم فنال جو ہے وہ پراپت کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے in this method chloro benzene is heated with 10% echo solution of aneoH at 200 atm pressure and 300 degree celsius to get sodium phenoxide which on hydrolysis gives phenol تو کہہ رہے ہیں کہ اس پرکریہ میں یا اس method میں آپ کو جو کلورو بینزین ہے اس کو 10% echo solution of aneoH یعنی کی sodium hydroxide کا 10% جلیہ ویلین لینا ہے کیسے بنے گا میں پھر بتا چکا ہوں جب بھی آپ کو آپ کی concentration percentage میں دی ہو تو یہاں پر 10% aneoH کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو 100 ml solution بنانا ہے 100 ml آپ کو اگر ویلین پرابت کرنا ہے تو اس میں سے سوڈیم hydroxide کا بھاگ صرف 10 رہنا چاہیے 10 ml تب ہی تو 10% ہوگا 100 اور باقی 90 ml اس میں کیا ایڈ کر دو آپ water ایڈ کر دو کیونکہ ایکوہ solution انہوں نے کہا ہے ایکوہ ورد جہاں پر بھی آجائے سمجھ دینا پانی کی بات کر رہا ہے اگر وہ کہے ایتھر solution بنائیے تو آپ یہی ویلین ایتھر میں بنائیں الکوہل solution کہے گا تو آپ الکوہل میں بنائیں لیکن یہاں پر اس نے کہا ہے ایکو solution of ایوہ ایوہ تو آپ کیا کریں گے 90 ml پانی لیں اور اس میں 10 ml sodium ھائیڈ ڈال دیں گے تو پرسنٹ ایوہ سولیشن مل جائے گا پریشر آپ کو رکھنا ہے داب کتنا رکھنا ہے 200 وائیو منڈل یہ داب رہنا چاہیے 200 ایٹی ایم پریشر اور تیمپریچر تاپ رکھنا ہے 300 ڈگری سیلسی سیلسی سب سے پہلے جو آپ کی کلورو بنزین ہوگی وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گی سوڈیم فنوکسائیڈ میں سوڈیم فنوکسائیڈ میں کیسے یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں ایوہ ایوہ سیل کو لے کر نکل جائے گا سیل بناتے ہوئے اور ایوہ جا کر کے ایوہ جا کر کے سی 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 ایوہ ایوہ اس کو کہا جاتا ہے سوڈیم فنوکسائیڈ آئین اور اب ہم اس کی کیا کرا دیں ہائیڈرولیس کرا دیں یعنی کی اس کا جل اب گٹن کرا دیں تو ایوہ نکل جائے گا اور سی سکس ایچ جا کر جائے گا اور ہمیں پرابت ہو جائے گا کیا سی سکس ایچ فائیب او ایچ جل اب بیٹن کرانے کے لیے ہم سوڈیم فنوکسائیڈ کی اب جو ہے وہ ایچ او ایچ جل سے کراتے تو اس میں سے دیکھیا ایچ اور او ایچ میں بریک ہوگا تو ایچ ایچ لے کر نکل جائے گا ایچ بنا لے گا اور جو بچا ہوا او ایچ ہے وہ جا کر کے ایچ سوڈیم فنوکسائیڈ میں او این کی جگہ جو جائے گا اور ہمارا فنول پرابت ہو جاتا ہے کہہ رہے ہیں ان دس ریاکشن ڈائی فینل ایتھر is also اوپٹین ایز بائی پروڈکٹ جب آپ اس کو کراتے تو بائی پروڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے مکھے اترکت کے علاوہ اس دائی فینل ایتھر بھی پرابت ہوتا ہے ان آرڈر تو سلو ڈاؤن دا فورمیشن آف ڈائی فینل ایتھر 10% سولیشن آف ڈائی فینل ایتھر 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 ریاکشن مکشر کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا مکھی اتپاد ہے وہ تو ہمیں فینل چاہیے لیکن سائیڈ میں کہیں نہ کہیں جو ڈائی فینل ایتھر بھی بن رہا ہوتا دیرے دیرے جس کی وجہ سے فینل کی جو سٹرنگ ہے فینل کی قوانٹیٹی دیرے کم ہونے لگتی ہے تو ایسا نہ ہو آپ دائی فینل ایتھر سائیڈ بن کر دینا ہوتا یہ سائیڈ پروڈٹ کے فارم میں بن رہا اور یہ ہم ملا رہے ہیں ریزن کیا ہے کہ جب یہ پہلے سے ہی پریزن ہوگا دائی فینل ایتھر اس رییکشن مکشر میں پہلے سے ہی اپستد ہوگا تو اور دائی فینل ایتھر نہیں بنے گا دوسرے کو کیا کریں گے پرتی کریں گے ریپل کریں گے تو ہمارے فینل بننے کی جو در ہے فینل بننے کی جو quantity ہے وہ کیا ہوتی جائی بڑھتی جائی تو یہ تھا ہمارا پہلا میتھر پرپریشن ڈاؤز پرکرم یا ڈاؤز پروسس دوسرا جو میتھر پرپریشن ہے وہ ہے فروم بینزین سلفونک ایسی یعنی کی بینزین سلفونک عمل سے بینزین سلفونک عمل فارملا ہوتا سی سکس ایچ فائی ایس او ایچ سی سکس ایچ سکس جو آپ کا بینزین ہے اس میں ایک ہٹا کر اس کی جگہ پر ایس ایچ اگر آپ جوڑ دیتے ہیں ساندھ ایس ایس جو ہے وہ فنول کیا کرنا جا رہے ہیں اس کے لئے ہوتا کیا ہے سب سے پہلے جو آپ کے سوڈیم اور پوٹیشیم سالٹ ہوتے ہیں بینزین سلفونک ایس کے آپ کو سوڈیم یا پوٹیشیم سالٹ لینا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو سوڈیم اور پوٹیشیم سالٹ اور بینزین سلفونک ایس فیوز جب سوڈیم ہیڈر آگر سوڈیم ہیڈر سیڈیم سلفونک ایس فیوز ہوتا ہے اس کو سنگھنن کرنے دیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہمیں کیا ملے گا اگر آپ سوڈیم ہیڈر آگر لیں گے ملے گا اس کے بعد اس کی پھر سے آپ کو اب کریہ ہے وہ کس سے کرانی ہوتی ہے ایو 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 بکریہ جس میں آپ نے صور فن ایو 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 بنایا تھا کرنا کیا ہوتا ہے صور سیم پل سا کام ہے جب صور مل جا تو جل پھر کر دیجئے تو اس پر کریہ دوارہ ہم بنزین سلف ایو ایسید سلف ایسید پرابت کر سکتے ہیں ری ایو 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 سوڈیم سوڈیم ایسید ایسید اس کا ہم نے فیوزن کرائے ایسید سوڈیم ہیڈاکسائٹ کے ساتھ کیا پرابت ہوا ہمیں سوڈیم سوڈیم بینزین سلف ایسید نکل جاتا ہے اس بار اور بن کیا جاتا ہے سی سکس ایسید 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 ہمیں پرابت ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں سوڈیم فین ایسید اس سوڈیم فین ایسید کا جب ہم جل اپ گٹن کرائیں گے یہ دیکھ ایسید 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 ہم نے کیا بنا لیا فین ثرد method of preparation from benzene diazonium chloride simple سی method of preparation ہوتی زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے benzene diazonium chloride C6 H5 N2 Cl اور اس کی اب ایسید ہم کو کرا دینی ہے H2O سے مطلب کی ہم کو کیا لینا ہے ہمیں فین ال بنانے کے لیے benzene دیازونیم chloride ایک solution لینا ہے جل یہ 30 degree celsius پر heat کر دو گرمی میں اتنا temperature سے زیادہ ہی چلا آتا ہے تو آپ کرا رہے ہیں پروسس تو آپ گرم کرنا پڑے گا اگر گرمی میں کرا رہے ہیں آپ روم temperature چیک کیا 30 ہے تو آپ اس condition میں کیا کریں گے اس اور اکو سولیشن جلی بنا کر تھوڑی دیر رگ دیں گے اپنے دیرے دیرے process start ہوگی اور آپ کو c6 h5 o h یعنی phenol n2 gas اور scl gas جو ہے وہ پرابت ہو جاتی ہے یہ تھا ہمارا 3rd method of equation 4th ہے gregnart ابھی کرمک سے یعنی گregnart یہ ہمارا gregnart ابھی کرمک کا کیا ہوتا ہے formula ہوتا ہے r mg x جو r ہے آپ کا یہ alkyl group ہوتا ہے to alkyl group کی جگہ ہمیں پر phenyl group لیتے c6 h5 mg present ھی ھی جگہ ہم نے بی r رکھا ہے تو یہ بن گیا c6 h5 mg br جس کا نام ہوگا phenyl magnesium bromide اور اس phenyl magnesium bromide کی reaction جب ہم o2 سے کراتے ہیں تو ہمیں intermediate پرابط ہوتا ہے مطلب کی ساری چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں اور intermediate اس کو انتر مادم یوگک کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے بہت آئس تھائی ہوتا ہے مطلب کی جو intermediate compound بنتے بھی ہیں بہت زیادہ unstable ہوتے ہیں آئس تھائی ہونے کی جیسے ترنت کیا ہو جاتے ہے جو اتفاد ہوتا ہے اس میں وگٹت ہو جاتے ہیں جیسے ہی ہم کو intermediate ملا ویسے ہی ہم نے اس کا جل اپ گٹن کرا دیا ہم نے water سے reaction कرا دی اور جیسے ہم یہ بائی پروڈٹ کے روپ میں ہمیں ملتا ہے تو یہ ہے from گرگناٹ ریاجن پھر next method of preparation from salicylic acid یعنی salicylic عمل دوارہ جو ہندی میڈیم کے students ہیں وہ اس میں کنفیوز نہیں ہوں گے میں اس ہی لئے آپ کو ایک ایک term ہندی میں explain کر رہا ہوں اس کی تھیوری آپ کو نہیں لکھ نہیں ہوتی صرف reaction میں کیا ہو رہا ہے وہ ہی آپ کو اپنے words میں explain کرنا ہے تو آپ کا پورا جو concentration ہے وہ reaction پر لگانا ہے تو دیکھئے salicylic عمل یا salicylic acid formula ہوتا ہے اس میں phenol میں co h group present ہوتا ہے یہ آپ salicylic کمل ہے اب اس کی عبیقریہ آپ کسے کرا دو مولکیل لو sodium hydroxide سے اس کی reaction کرا دو کس کی اپستی میں کرانی ہے c a o calcium oxide جس کا general name ہوتا ہے soda lime اور جیسے ہی آپ اتنی ساری چیزیں مکس کر کر گرم کر ہیٹ کر تے آپ کو سی دھے بس salicylic acid کا formula کر لو اور اس کی reaction دو مولکیل sodium hydroxide سے کرا دو کس کی اپستی میں c a o یعنی کی soda lime کی اپستی میں مشن کو کیا کر دینا مکشر اس کو ہیٹ کر دینا فنول مل جائے گا ھ ایس ٹو ہمیں پرابت ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا جو last method of preparation ہے by oxidation of toluvine یعنی ki toluvine کے oxy current دوارہ یہ کہتا ہو اس process میں مطبع یہ کیسے ہوتا ہے دیکھ لیجی in the presence of catalyst mncl2 plus cucl2 copper chloride یا cuprous chloride بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور manganese chloride in دونوں کے mission کی اپستی میں یہ 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 ہمارا catalyst کی طرح catalyst مانے اتھ پریرک کی طرح کی کارے کرتے ہیں catalyst کے بارے میں آپ پڑھایا جا چکا ہے surface chemistry یعنی پریس پریر ایسے پدارت ہوتے ہیں جو کسی بھی ابکریہ میں اپستی دو کر اس ابکریہ کے ویک کو بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں مطلب اگر چاہتے ہیں ابکریہ کا ویک گھٹ جائے تو اس کو گھٹا دیں گے اور اگر بڑھ جائے تو اس کو بڑھا دیں گے مطلب ایک ہی catalyst یہ کام نہیں کرتا الگ الگ پرکار کے catalyst آتے ہیں الگ طرح کے آپ کے پریر رکھ چاہتے کیا تو یہاں پر ہم اس ابکریہ کو طولوین کے oxy کرن کی جو ابکریہ ہے جس کے دورہ ہمیں phenol پراب کرنا ہے اس کے لیے ہم اپنا جو پریر رک اپیوک کرنا ہے م م م سی 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 گروپ لگا دو تو یہ آپ کا سی 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 بن جائے گا نام ہوتا ہے ٹولوین اس کی ریاکشن آپ کو دو مولکیول آف اوکسیزن ایٹم سے کرانی یعنی دو اوکسیزن اڑووں کے ساتھ آپ کو اس کی کرانی ہے جس کی اپسطتی میں mncl2 اور cocl2 کی اپسطتی میں امیشن کو جب آپ گرم کریں گے مکشر کو جب آپ ہیٹ کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا c6 h5o ایج یعنی کی phenol ساتھ میں co2 اور h2o یہ ہم کو کیا ہو جاتا ہیں پراب ہو جاتا تو at 42 degree celsius and boils at 182 degree celsius کہہ رہے کہ اگر اگر شد phenol ہے تو کیسا ہوگا colorless ہوگا colorless کا مطلب ہے کہ رنگ ہین ہوگا اور crystalline solid ہوتا ہے 42 degree celsius پر ایم ایم جاتا ہے گرمی میں کبھی ہمارا temperature 40 plus 45 بھی پہن جاتا جب 40 plus ملٹ ہونا start ہو جائے گا اور boil کب ہوتا ہے تو اس کے لئے 182 degree celsius تک heat کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک solid ہے room temperature پہ normally solid رہتا ہے ھوس لیے اس کو 182 degree celsius تک جب گرم کریں گے تب boil celsius ہوتا 182 ڈگری celsius ہوتا ہے it acquires pink color on exposure to air due to oxidation اس کی identity کیا ہے بند میں رکھا ہے تو کیسا ہوگا colorless crystalline solid ہوگا لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو کھلے میں رکھ دیا پلیٹ میں نکال کر کے تھوڑا سا پوشن ڈیش جو ہوتی ہے چینی مٹی کی پلیٹ اس میں نکال کر کے تھوڑی در کے لیے آپ نے رکھ دیا ہوا میں یہ air سے oxidize ہو جائے گا air سے reaction کرے جو oxygen ہے اس سے دھکریا کر کے کیا color دیتا ہے pink color دیتا ہے دوسرا کرے it has characteristic phenolic order اس کی اپنی ایک وشیش گند ہوتی ہے جو اس کی پہچان ہوتی ہے phenol کی it is toxic corrosive and hygroscopic solid کہیں سے بھی جہاں جل دیکھے گا وہاں سے جل کو کیا کر لے گا دوسری چیز toxic یعنی کی وشیلہ ہوتا ہے اور nature میں corrosive ہوتا ہے corrosive ہونے کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو گلا سکتا ہے کسی بھی چیز کو یہ جلا سکتا ہے جیسے ایسی وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ کے ایسی وغیرہ وہ corrosive ہوتے ہوتے ہیں جس بھی سرفیس پہ پڑ جائیں اگر آپ کے ہاتھ پڑ جائیں تو اسے جلانے کا کاری کرتے ہیں ویسے بھی ہے اس کے آگے 9% water میں 9% ہوتا ہے but completely soluble above 65 degree celsius temperature water میں اگر آپ اس کو dissolve کرنا چاہتے تو normal temperature میں تو 9% ہی dissolve ہوگا لیکن اگر آپ 65 degree celsius تک گرم کر دو پوری طرح سے پانی میں بھی جائے گا اور ساتھ میں کہہ جیسے کیا ایتھر ہیں ان ساتھ تو یہ تھی ہماری fiscal properties اب کل کا ہمارا concept chemical properties of phenol کے جو راسائن اگر کسی بھی پوائنٹ میں آپ کو پروبلم ہو تو آپ پرسنل کوشن کر سکتے ہیں ہندی میڈیم والے سٹوڈنٹ یہ مت سوچ چیئے کی اس میں آپ کو انگلیش کی بک سے پڑھا جا رہے نہیں کیونکہ ابھی chemical properties چل رہی ہیں یا chemical reactions تھی راسانی کا بکریہ تھی اس لئے آپ کو صرف reaction پر ہی concentrate کر نا ہے اور اس کے ساتھ ہی